اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بنانے لگے ہیں بکرے کے پائے ہم نے بکرے کے پائے لے لیے ہیں تو اب ہم اس کے بنانے کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے دو عدد پیاز دو عدد ٹرماتر اور اس میں ہم ڈالیں گے سبز مرچ چکے چار سے پانچ ہم نے کانٹی ہیں اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں ادھرک اور لیسن کا پیسٹ اور اس میں ہم دو ڈالیں گے بڑی لائچی ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ نمک آدھر چمچ ہلدی اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی تکریبا ہم ڈالیں گے اس میں ڈیڑھ سے دو کلو اب ہم اس کو مکس کریں گے برابر کا ہمارا برتن چھوٹا ہو گیا اب ہم نے پتیلہ کی اچھا ہے تو اب یہ ڈالیں گے اس میں اب ہم اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنڈے تک ہم اس کو ڈھکن دے کے اس کو ہم پکائیں گے اب کھولتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں مرچ اللہ بہت ہی زبردست گل چکا ہے ان پائیں ہمارے تو اب ہم ان کو کرتے ہیں پائیں کو بھنائے اب ہم ان پائیں کو اس میں ڈال کر ہم بنائے کر لیتے ہیں کیونکہ جو لوگ پائے کھاتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ پائے جب تک بھونے نہ جائیں تو وہ سمیل کرتے ہیں تو اس لئے ان کو بھون لیں گے تو ان کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اب ان کو ہم بھونتے ہیں اب اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا آئل آئل کے ہم زیادہ نہیں ڈالیں گے اس وجہ سے کیونکہ جو پائیوں کا آئل ہوتا ہے وہ بھی کافری کلت ہے اس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے جس کے اندر بھونائی ہو سکے تو اس کے اندر میں نے آدھا چھے کا کپ آئل ڈالے ہیں تو اس کے اندر اس کے اب بھونائی کرتے ہیں اب یہ بھونائی ہے ہم کم از کم 10 سے 15 رمز تک کریں گے تاکہ ان کی جو پائی ہیں ان کی جو سمرل ہے وہ ختم ہو جائے ماشاء اللہ کتنا ہی پیارا کلر آ گیا اب ہم اس کے اندر جو اس کا شروعہ اس کو ایڈ کرتے ہیں اس کو ہم تیس سے چار منٹ کے لیے پکائیں گے اس کی یخنی کو تو اس کے بعد ہم اس کو اتار دیں گے ماشاء اللہ یہ ہمارے پائے تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو بیٹھ کے کھاتے ہیں تو دیکھیں کتنے ہی پیاری لوکہ آ رہی ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ کتنے ہی پیارے خوبصورت پائے ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا اور اپنے بچوں کے خیال رکھئے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی